اللہ الرحمن الرحیم منحوس عورت کی تین نشانیاں ایسے عورت سے جلد جان چھڑوا حضر علی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے منحوس عورت کی نشانیوں کے بارے میں سوال کیا تو حضر علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس عورت کی یہ تین نشانیاں ہوں گی ناظرین حضر علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ منحوس عورت کے اندر یہ تین نشانیاں ضرور ہوتی ہیں میرے محسوس ناظرین اگر یہ تین نشانیاں واضح طور پر نظر آنے لگ جائیں تو جل سے جلد ایسی عورت سے جان چھڑوا لو انسانی معاشرہ مرد اور عورت کے وجہ سے تشکیل پاتا ہے میرے دوستو کسی بھی معاشرہ کی ترقی اور بہتری صرف مرد حضرات کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ عورت بھی بحیثیت فرد نہایت اہم کے دارسل انجام دیتی ہے یہ تو آج دنیا کی کوئی قوم اور کوئی مذہب عورتوں کے مقام اور حیثیت اور ان کے کردار کے اہمیت سے انکان نہیں کر سکتا اس لیے انسان نے جس طرح سے عورتوں کا مقام اور مرتبہ کو انسانی معاشرہ میں بلند کیا ہے اور عورت کو اس کے کردار کو مذہبی اخلاقی معاشرتی اور سماجی ہر اعتبار سے اہمیت دی ہے اسے کوئی بھی مثال کسی بھی معاشرے میں دکھائی نہیں دیتی اب یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اسلام سے پہلے عورت نہایتی مظلوم ہر اعتبار سے ایک ایسی زندگی گزارنے پر مجبور تھی جس میں عورت کی کوئی عزت اور اس کا کوئی نام نہا تھا عورت کے وجود کو قابل زلط سمجھا جاتا تھا میرے دوستو اور ایسے تمام برائیوں کا سچچشمہ عورت کو ہی مانا جاتا تھا اس کے بعد اسلام کی آمد عورتوں کے لیے گلامی زلط اور ظلم سہزادی کا پریغام تھی اسلام نے ان تمام رسم و رواز کو مخمل طور پر ختم کر دیا جو عورت کے انسانی وقع کے خلاف تھے اور عورت کو وہ حقوق اتا کیے جس سے معاشرے میں وہ اس عزت و احترام کی مستحق ہوئی جس کے مستحق مرد ہیں میرے معزوز ناظرین اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے عورت کا تو پہلا روح بھی اس دنیا میں رحمت ہے بیٹی بن کر پورے خاندان کے دلوں پر راج کرتی ہے بہن بن کر بھائی کی سچی اور مخلص دوست اور ماں کا بازو بن جاتی ہے اور جب بیوی بنتی ہے تو ہمیشہ ساتھ نہیں بانے والی ہیں اور ہر دکھ اور سکھ کا ساتھی بن جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا مرتبہ اس قدر بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے حضر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارت فرمایا کہ مرد کی مردانگی کی سب سے عظیم اور بلند ترستہ یہ ہے کہ کسی مرد کی وجہ سے کسی بھی عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں میرے دوستو جان لیجئے کہ کسی بھی معاشرے میں عورت کا فطری مقام اس کا گھر ہے جہاں وہ اپنی چھوٹی سی ریاست کی ملکہ ہے اسلام نے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ تاک کیا ہے جو کہ کسی دوسرے مذہب نے عورت کو عطا نہیں کیا اسلام نے مرد کو عورت کا محافظ کرا دیا ہے اور یہ ہمارا مذہب اسلام ہی ہے جس نے خاندانی نیشتوں کی پہچان کرائی ہے اس ویڈیو میں عورت کے کچھ حسی خوبیوں بیان کی جا رہی ہیں جن سے عورت کا کردار مزید مزین ہوتا ہے میرے دوستو ساتھ ہی ساتھ عورت کی تین ایسی گلتیوں کے بارے میں بھی بتایا جائے گا جن کے سبب عورت کو منحوس کرا دیا گیا ہے اور یہ تین کام یہ تین گلتیاں جو بھی عورت کرتی ہے تو وہ منحوس عورت کہلاتی ہے اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کول بھی ہے اس حوالے سے آپ کو بتا گیں گے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں کیا شاید فرمایا ہے تمام خواتین کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہئے کہ جب بھی عورتوں کی نیک خوبیوں کی بات ہوگی تو شوہر کی فرما برداری سر فرست ہوگی قرآن پاتھ میں اللہ تعالیٰ اشار فرماتے ہیں کہ نیک عورتیں جو ہیں وہ فرما بردار ہیں اور خاند کی گیر موجودگی میں اپنے مالوں اور عبروں کی حفاظت کرنے والی ہیں ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی بہترین نورت کونسی ہے تو آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا کہ وہ عورت جب اس کا خامن اس کی طرف دیکھے تو یہ اسے خوش کر دے اور جب شوہر اسے کوئی حکم دے تو یہ اس کی اطاعت کرے اور اپنے جان اور مال میں اپنے شوہر کا ناپسندیدہ کام بالکل نہ کرے اور اس کی مخارفت نہ کرے عورت کی محبت اور اس کی اطاعت میں سب سے سیادہ حکار اس کا شوہر ہے اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کی نہائیت اعلیٰ قسم ہے اور سجدہ اس کی چوٹی ہے لیکن اسلام نے شوہر کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کے لیے اتنی انچی مثال بیان کی ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا اگر میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو اپنے شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا پھر آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا وہ ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا پورا حق ادا نہ کرے حتیٰ کہ اگر اس کا شوہر اسے بلائے اور وہ سواری پر ہو تب بھی اپنے آپ کو نہ روکے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب شوہر کو اپنی بیوی سے تکلیف پہنچتی ہے جنت کی ہوریں اسے بدعا دیتی ہیں نیک عورت کی ایک خوبی ستروں حاجت کی مکمل پابندی کرنا بھی ہے دوستو مسلمان عورت کے لیے پردہ کرنا اسلام کی خضوصیات میں سے ایک ہے پردے میں مسلمان عورت کی عزت و وقع کی حفاظت ہے دوستو پردہ ایک رحمت ہے یہ تو آپ سب جانتے ہیں اسلام نے عورت کو انتہائی بیش قیمتی سرمایہ کرا دیا ہے اس لئے اس کی حفاظت کا خصوص انتظام بھی کیا ہے زمانہ جہلیت میں پردے کا کوئی رواستہ تھا اور یہ صرف اور صرف ایک اسلامی حکم ہے یعنی اسلام نے پردے کا حکم نافذ کیا ہے خواتین یہ بات بھی جاننے کہ ان کے لیے اپنے شوہر کے اطاع کرنا کتنی لازمی ہے کتنی اہم ہے اور کتنی ہی ضروری ہے رضو قرآن و حدیث میں اس کی تاقید اس طرح سے آئی ہے کہ جو کام بھی کرو اس میں اپنے شوہر کی اجازت حاصل کرو اس چلسلے میں چند اہم حدیث یہاں پیش کی جا رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا کہ کوئی عورت اپنی شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزان نہ رکھے اس کے علاوہ بھی چند نیک خوبیوں کا ذکر کریں گے لیکن پہلے آپ کو حضر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق بتائیں کہ بدبخت اور منحوس عورت کی تین نشانیاں کون کونسی ہیں کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کونسی عورت ہے جو گھر کے لئے منحوس ہوتی ہے تو حضر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشار فرمایا اے اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو منعوس پیدا نہیں فرمایا مگر افسوس ہے کہ یہ انسان کے عمال ہی ہوتے ہیں تو انسان کو زندگی کی پریشانیوں میں دھکھیل دیتے ہیں تو وہ شخص حضر علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پوچھن لگا یا علی بتائیں تو صحیح وہ کون سے کام ہیں تو دوستوں اس پر حضر علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اشار فرمایا کہ گھر کے لیے وہ عورت پریشانی کا سبب بنتی ہے جس کی رگ رگ میں یہ تین نشانیاں پائی جاتی ہوں پہلا یہ کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے گیبت کرتی ہو اور ادھر کی بات ادھر کرتی ہو پہنچا دیتی ہو اور دوسرا یہ کہ وہ بار بار جھوٹ بولتی ہو تیسرا ایپ جو کسی بھی عورت کو منحوس بنا دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ عورت اپنے شہر کو بلانے پر اس کے پاس نہیں جاتی تو ایسی عورت پر فرشتے آسمان سے لہنچ بیٹھتے ہیں اور ایسی عورت گھر کے امن و سکون اور چین کے لیے منحوس ثابت ہوتی ہے میرے معزز ناظرین تو جان لیجئے کہ یہ تین آتے ہیں جو کہ کسی عورت میں ہوں تو وہ اپنے احساسات اپنے گھر والوں کو بھی برباد کر دیتی ہے یہ تین کام یعنی کہ غیبت کرنا اپنے شہر کی بات ناماننا اور بار بار جھوٹ بولنا یہ تین کام تو کسی بھی عورت کو بلکل نہیں کرنے چاہیے جبکہ ان تین کاموں میں سے دو کام تو ایسے ہیں جو عورتوں کے ساتھ ساب مردوں کو بھی نہیں کرنے چاہیے یعنی کہ غیبت کرنا اور جھوٹ بولنا کیونکہ میرے پیارے دوستو ہم سب تو یہ جانتے ہیں اسلام میں جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا تو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے وہ واقعے میں یہ گناہ بھی ہیں اس لیے ہم اسم کو مرد و عورت دونوں کو ان گناہوں سے بچنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی تفیق عطا فرمائے اور ہمیں آج کی یہ سنی ہوئے ویڈیو پر عمل کرنے کا تفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحت و سلامتی والی تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے تو دوستو یہ تھی ملی آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ملی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تیسے لائک اور دوستو کو سبسکرائی کریں میں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو دوبارہ مت پھولئے گا آلی ویڈیو کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ